ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اے میرے محبوب جب میرے بندے توجہ کریں عبادی یائے نسبتی ہے اس میں عبادی اور یہ تشریفی بھی ہے اور نسبتی بھی ہے عبادی میرے بندے اس نے کہا رہا ہے محبوب سے وعیزت اے پیارے حبیب جب تُس سے سوال کریں عبادی میرے بندے یا میرے مطالب عنی میرے مطالب جب میرے بندے میرے مطالب پوچھے میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہا ہے اللہ کہا ہے تو جواب کیا دے فَإِنِّ قَرِیب انہیں جواب دو کہ میں تمہارے قریب ہوں اور ایک مقام پر فرمایا کتنے قریب ہیں تو کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْدِ الْوَحِیِدِ کہ میں تمہاری شعرت سے زیادہ قریب ہوں اللہ ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے اور اللہ نے اس آیت میں آگے بیان فرمایا کہ ان سے کہو جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں تم جب پکارتے ہو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے لیکن جب وہ پکارتا ہے تو تم جواب بھی جیتے ہیں جب اللہ تمہیں پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے لیکن جب اللہ تمہیں پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے ہیں تم کہہر حضرت رہتے ہو پتہ چلا وہ ہم سے قریب ہیں ہم اس سے دور ہوگئے گناہوں کی وجہ سے دور ہوگئے برائیوں کی وجہ سے دور ہوگئے بے حیائیوں کی وجہ سے دور ہوگئے بدکاریوں کی وجہ سے دور ہوگئے آؤ اللہ کی طرف رجوع کریں رجوع کرنے ہوگئے تھے پلٹنا واپس آنا اور یاد رکھنا اس کو منائیں اسے راضی کریں دنیا میں ہمارے خلاف جو ماحول بنا ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہوگئے دنیا میں روزی جو تنگ ہوگئی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہوگئے دنیا میں عزت کی بجائے جو زندگ مل رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے پیرو کے نیچے سے زمین سے کسک رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے ایک بچہ رو رہا ہو اور لوگ کہیں اس کی ماں اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی بچے کا قصور ہے ماں کے سینوں کا کوئی قصور نہیں ماں کا کوئی قصور نہیں اس لیے کہ ماں تو ہے ہی دودھ پلانے کے لیے وہ دور کیوں چلا گیا ماں سے وہ ماں سے دور کیوں چلا گیا اس لیے کہ اسی بچے کو گزا ملے گی جو اپنی ماں سے قریب ہوگا اللہ وقت پر اب یاد رکھو کل تک ہمیں جو عزت تھی کل تک جو ہمیں روزی تھی کل تک جو ہمیں وقار تھا کل تک جو ہمیں عزمتیں تھی کل تک جو ہمیں بزرگی تھی کل تک اللہ وقت پر ہم پوری دنیا میں فاتح تھے پوری دنیا میں غالب تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ سے قریب تھے آج ہم اللہ سے اپنے آمال کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں سنی دعوت اسلامی کا یہ اشتماع اسی لیے ہے اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف بڑھو اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ اللہ کی طرف رجوع کریں رجوع کرنے کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر اس کو بازی کریں اس کو منائیں اور یاد رکھنا سب کو منانا مشکل ہے رب کو منانا بہت آسان ہے اتنا آسان رب کو منانا کہ آسموں کی سوگات ندامت کے دو آنسوں اگر اس کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں تو میرا اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ موتی بنا کے شانِ کریمی نے چھنگ لیے پترے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے شرمندگی کے آنسوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے بلکہ میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دور کر جاتی ہے اس لئے آئیں اپنے اللہ کو منائیں اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت سیدنا باعزید بستامی سلطان العارفین حضرت باعزید بستامی نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو اور تو مجھے ایسا کر دے کہ اب میں کوئی گناہ نہ کر سکوں تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ باعزید اگر سب کے سر پر معصومیت کی دستار سجا دوں گا حضرت باعزید بستامی نے جب کہا تھا کہ مولا اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو تو جواب آتا ہے باعزید اگر میں سب کے سر پر معصومیت کی دستار سجا دوں گا تو قیامت کے دن بخشوں گا کسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگاروں سے بھی پیار ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت پسند کرتا ہے آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اللہ ہم سب کو توفیق دیں گفتوں کے درمیان اگر کوئی ولتی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے